بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں سونیا شیخ نیوز ہیڈلائنز آپ نے جانی اور بولیجن میں سب سے پہلے بات کریں گے حکومت ایکانومک ہٹ مین پی ٹی آئی کوٹ ٹیبل ٹاک کی پیشکش پہلے انتخابہ کی تاریخ پھر مزاکرات محافظ کاتل بن گئے مہنگائی کرنا مجبوری آٹے میں بھی گھاٹا دون نے سب منظر دھونڈلا دیئے اور شاہینوں کا امتحان بولیجن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ ملکی سیاسی و معاشی صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے چرمن تحریک انصاف عمران خان نے ایک بار پھر خبردان کر دیا نیجی چیوی کو انچرویو میں کہا کہ یہ حکومت ایکانومک ہٹ مین لگ رہی ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے چوروں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا دو چور خاندانوں نے ملکی اداروں کو ٹھیک نہ ہونے دیا ملکی معیشت کی تباہی کا ایک شک زمدار ہے جو زمدار ہے اسے کہا تھا کہ معیشت نیچے گئی تو نہیں سمبلے گی دلاسہ دیا تھا ہم تسلسل چاہتے ہیں مگر پیچھے سے شریعت چل رہی ہے چوروں کو بتانا اور کیسز ختم کرنا ان سے بڑی گداری کیا ہو سکتی ہے جنرل باجوا کو بار بار کہا کہ دہشت گردی کا ڈر ہے ہمیں خیال کرنا ہوگا ٹی ٹی پی کا معاملہ بھی خطرناک ہے اب میر علی اور میر انشاء میں تالیبان کے جھنڈے لگ رہے ہیں ہمیں اکل سے کام لینا ہوگا امریکی ایجنڈے کے تحت وار آن ٹیرر کا حصہ بننا خطرناک ہوگا جو بھی عمران خان کو واپس پارلیمنٹ بلانے لگے گڑھی خدا بخش جلسے سے خطاب میں کہا کہ عمران خان پارلیمنٹ آئے اصلاحات کرتے ہیں اور پھر الیکشن کراتے ہیں بلاول نے کہا کہ ہر چیز پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں بلاول بھٹو نے کہا کہ بینظیر بھٹو دلیر خاتون تھی وہ ہمیشہ وام کے لیے ڈٹی رہی وہ امریکہ جاتی تھی تو پوری پارلیمنٹ جلسے کی طرح ان کیا خطاب سنتی تھی بی بی سے ہاتھ ملانے کے لیے ہیلری کلنٹرن کتار میں کھڑی ہو کر انتظار کرتی تھی آئے پارلیمنٹ کا حصہ بنیں وہاں اپنا کردار ادا کریں اور آئے ہم مقابلہ کرتے ہیں الیکشنز آئے آپ ریفورمز کے بات کریں صاف شفاف الیکشنز کے ریفورمز کے لیے اپنا حصہ دالو ترمیم میں آپ اپنا حصہ دالیں اور ہر چیز پر بات ہو سکتا ہے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو وہ ڈلیر قائد تھی یکچیتی میں یقین رکھتی تھی ملک جور کے سیاست کرتی تھی اگر امریکہ جاتی تھی امریکہ کے پارلمان میں جمع ہو کے ایک جلسہ بنا کے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کی تقریر سنتے تھے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو سے ہاتھ ملانے کے لیے ہلیری کلنٹن لائن میں کھرا ہو کے کتار میں کھرا ہو کے انتظار کرتی تھی بولچن میں آگے دیکھئے محافظ قاتل بن گئے پہلے انتخابات کی تاریخ کا اعلان پھر مذہکرات پی ڈی آئی کے نائب کپتان شاہ محمد قریشی نے قریشی نے بلاول بھٹو کی آفر کا قرارہ جواب دے دیا بہت سے بات چیت میں کہا کہ بلاول بھٹو نے امران خان کے خلاف سازش کا اعتراف تو کر لیا یہ بھی بتا دیں کہ اس جرم میں کون کون شامل تھا کیونکہ قوم اس سازش کا خمیازہ بھگت رہی ہے سارا نظام درہم برہم ہے وہ اشت کا برا حال ہے سنتے بند ہو رہی ہیں دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے کیا بلاول ہاؤس نے قوم کو یہ تحفہ دیا ہے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ انتخابات سے بھاگنا اس حکومت کی اولی ترجی ہے چاہ تک بزار لوگ ہیں انتخابات کی تاریخ پر امادگی کا اظہار کر لیں انتخابات کے لیے امادہ ہو جائیں تو ہم بیٹھ کر جو اصلاحہ درکار ہیں وہ کرنے کو تیار ہیں میں بلاول سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ غالباً انہوں نے پھر تقریر میں کہا ہے کہ امران خان کی حکومت کے خلاف سازش بلاول ہاؤس نے کی ہے نہ کہ وائٹھ ہاؤس نے تو اگر انہوں نے یہ اعترافی جرم کر ہی لیا ہے تو پھر اس پہ بھی بضاحت کر دیں کہ ان کی سازش میں اور کون کون شریک تھا اور اس سازش کا جو خمیازہ ہے وہ قوم کیا بھگت رہی ہے آج آپ دیکھ رہی ہیں کہ پورا ملک کا نظام درم برم دکھائی دے رہا ہے دہشت گردی نے سر اٹھا لیا ہے معیشت کا پورا حال ہے پی ٹی آئی رہنما علی زیدی نے بلاول بھٹو پر تنکیدی ایکسپریس دوڑا دی میڈیا سے گفتگو میں کہاں کہ اقتدار کی بھوک میں بلاول بھٹو نے ویڈیو آجیو لیگ کرنے والوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی ہے یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بی بی کی عزت اچھا لی تھی بھٹو نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دیا مکان بہ گئے روٹی ہے نہیں گیس ملتی نہیں بی بی زندہ ہوتی تو بیٹے سے پوچھتی لڑکانہ ڈوبا ہوا ہے اور تم غیر ملکی دورے کا رہے ہو کاش بی بی زندہ ہوتی تو نازم جھوکیوں کو انصاف مل جاتا کاش بی بی زندہ ہوتی تو کم از کم اپنے بیٹے کو یہ کہتی کہ تم نو مہینے میں سے پولیس کے شاہین گد بن گئے محافظوں نے ہی شہری کو قتل کر دیا کراچے میں پولیس اہلکاروں کی سفاقی کی داستان گلستان جوہر میں نے حد تے شہری کو بے رحمی سے قتل کر دیا سی سی ٹی وی ویڈیو نے سارا کچھا چٹھا کھول کے رکھ دیا کراچے کے شہری دوہرے ووال کا شکار ایک طرف ڈاکھو کراج دوسرے طرف قاتل بننے لگے پولیس اہلکار ایک اور نوجوان جالی مقابلے میں قتل کر دیا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج نے پولیس اہلکاروں کی سفاقی سے پردہ اٹھا دیا فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گلستان جوہر کے نومان ایوینیو اپارٹمنٹس میں نوجوان تیزی سے فلیٹس کی پارکنگ میں داخل ہوا نوجوان کے پیچھے موٹر سائیکل سوار دو پولیس اہلکار فلیٹ میں داخل ہوتے ہیں ایک نہ سنی اور گولی چلا دی نوجوان سیڑھیوں پر گر گیا پولیس اہلکاروں کا غصہ ٹھنڈانا ہوا زخمی حالت میں بھی رہن نہ کھایا پھر گولی چلا کر نوجوان کی جان لے لی قتل کے بعد فائرنگ کرنے والے اہلکار بھاگ نکلے مقتول آمیر بھائی سے ملنے آیا تھا ایک بچے کا باپ اور چار بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا ڈی آئی جی کے حکم پر فائرنگ میں ملوث تینوں اہلکار گرفتار کر لیے گئے ملزمان کے خلاف قتل اور دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیا گئے اس جرم میں میرے بیٹے کی جان لی گئی کوئی ڈکیتی کرنے اپنی بیٹی کے ساتھ آتا ہے گلستان جوہر میں پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے نوجوان آمیر کی دکھیاری ماں نے کئی سوالات اٹھا دیئے بتایا کہ بیٹا فشریز میں کام کے بھائی کے ساتھ کام کرتا تھا پولیس نے نہاک بیٹے کی جان لے لی ان کو دوبارہ دیکھنا چاہتی ہو اور مطمئن ہو جاؤں کہ یہاں واقعی وہ لاکب کے اندر ہے مجھے کیا پتا وہ کسی گھر میں بیٹے ہوئے ایک کھڑکی سے اپنا تصویر نکال کے دیکھا اور دوسری بات یہ ہے میں نہیں چاہتی کہ یہ اپنی دہشتگردی جاری رکھے اور اسی طرح ایک حمزہ جو میرے پوتا ہے وہ تین میں نے کہاں وہ کوئی اور حمزہ یتیم نہ ہو جائے کوئی اور ماں کا گود نہ اجڑے میں چاہتی ہوں ایسے کرپٹ پولیس والوں کو عبرتناک سزا دی جائے ان کو فورس سے نکالا جائے ان کو موتل کیا ان کو بلکل ڈوٹی سے ڈسویس کرے اور سزا باقا جا جو ایک جینین سزا ہوتے بلکل ان کو سزا دیں وہ میرا بچے کے ساتھ انصاف ہو اس نے آج میرا گود اجڑا رہا میرا جگر انصاف نے پھارا میں نہیں چاہتی کہ کوئی ماں کا گود اجڑے میں نہیں چاہتی کہ دوسرا کوئی عمزہ یتیم ہو جائے وزیر علیہ سندھ نے اگلستان جوہر میں پولیس فائرنگ سے نوجوان آمیر حسین کی ہلاکت کے واقعے کا نوٹس دے لیا ایڈیشنل آئی جی کراچی سے واقعے کی تفصیلات بھی طلب کر لی وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے مقتول نوجوان کے والدین سے ہر طرح کے تعاون کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے کہاں مقتول کے لواحقین کو انصاف ضرور ملے گا اسلام آباد خودکش حملہ سیکیورٹی اداروں کو بڑی کامیابی مل گئی حملے میں ملاوث دہشتگرد گرفتار وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد دہشتگرد حملے کے ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں دہشتگردوں کے ہینڈرز کو بھی پکڑا جا چکا ہے یہ لوگ کورم ایجنسی سے چلے اور راول پنڈی میں ٹھہرے وزیر داخلہ نے بتایا کہ حملے میں ٹیکسی ڈرائیور بے گناہ تھا اس کا کوئی قصور نہیں تھا ٹیکسی ڈرائیور کو ملزم نے ہائر کیا تھا ہم نے چار پانچ لوگوں کو راؤنڈ اپ کیا ہے اسلام آباد خودکش دھماکے کی تحقیقات اہم مور پر پہنچ چکی ہیں جو فائنسنگ میں دہشتگردوں کے خیبر پختون خانس سے آنے کی شواہد بھی مل چکے ہیں دہشتگرد نے بس میں بارودی مواد اور جیکٹ کے ساتھ سفر کیا دہشتگرد نے تمام سفر بزریا بس تہ کیا پہلے کا کاکر پھر پیر بدھائی دونوں مقامات پر موجودگی کا بھی انکشاف کیا پی جی آئیم اس ملک کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے وہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا ملک سے وقت کرزوں کی دلدل میں پھستا جا رہا ہے یہ لوگ کراچے کے بلدی آتے الیکشن بھی ملتوی کرانا چاہتے ہیں رہنما پی ٹی آئی اصد کیسر کی پروگرام ایسے نہیں چلا گامے گفتگو کہا کہ ملک اس وقت صحیح سمت میں نہیں جا رہا ملک میں ایک قسم کا مارشل لوہ لگایا جا چکا ہے بلاور بھٹو کا قومی اسمبلی میں واپس آنے کا دعوی جس طرح چل رہا ہے اور جس طرح وہ اپنا جو کردار کر رہا ہے تو دشمن بھی اس طرح نہیں جو پی ٹی آئی میں اس ملک کے ساتھ کر رہا ہے اس وقت جو ستحال ہے وہ بہت آکے ملک میں کردوں کی دلدل میں بھنسا جا رہا ہے ملک میں کوئی ان کے خیر کوئی پلان نہیں ہے معاشی طور پر ملک جو اینا بلی طرح زبوحال ہو رہا ہے آپ جو اینا اس وقت ناکام ہو چکے ہیں آپ کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے اور انٹرسٹنگ لی آپ ابھی تمام لوکل الیکشنز جاتی تھی خواہ سے بھی باغ رہے ہیں ملک جو اینا سوٹ کے صحیح سیمت میں نہیں جا رہا یہ ایک قسم کی ہم نے معاشلہ لگائی ہوئے یہ تو بیسکری مذاکر ہیں اس قسم کی دعوت کی تو کوئی حصیت نہیں ہے انہا ہم اس قسم کی دعوت کو قبول کرتے ہیں غیر مقبول حکومت کے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے استیفوں کی منظوری میں تاخیری حربے پی ٹی آئی کا وفت جمعیرات کو استیفوں کی تصدیق کے تاریخ ایکار پر سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے رہے گا وفت میں شاہ محمود قریشی اسد عمر آمیر ڈوگر اسد قیسر پرویز خرچک اور فواہ چوہدری بھی شامل ہوں گے ذرا کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے اور سیاست دانوں میں رابطیں رہنے چاہیے پی ٹی آئی رہنما آمیر ڈوگر نے بول نیوز کو بتایا کہ راجہ پرویز اشرف نے 29 دسمبر کو پی ٹی آئی وفت سے ملاقات کی حامی بھری ہے شہباز حکومت کی سازش کام کر گئی الیکشن کمیشن کا بڑا یوٹن اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن ملتوی اپنا ہی جاری کردہ شہجول منصوخ کر دیا الیکشن کمیشن کے پانچ رکنی بینٹس کے روبرو سامات ہوئی چیف الیکشن کمیشنر نے ریمارکس دیئے کہ اسلام آباد میں دو بار ہلکا بندیاں ہو چکی ہیں پنجاب میں بھی دوبارہ ہلکا بندیاں ہوئیں تیسری بار ہونے جا رہی ہیں حکومت کو پہلے خیال کیوں نہیں آیا کہ وقت پر یوسز بڑھا لینی چاہیے ریمارکس میں مزید کہا کہ حکومت نے کمیشن کو ایک پہچیدہ صورتحال میں ڈال دیا ہے میئر کا انتخاب ڈائریکٹ کر دیا گیا ہے ہمارے پاس تو ان کے کانگزاتے نام زدگی بھی نہیں ہیں سکندر سلطان راجہ نے مزید کہا کہ بروقت بلدیاں تیئی الیکشن کے لیے پارلیمنٹ کو لکھیں گے خدشہ ہے حکومت ہلکا بندی کے بعد دوبارہ یونین کانسلز میں رتو بدل نہ کرے پی جی ایم کا الیکشن سے فرار تحریک انصاف نے انٹرا کوچ اپیل دائر کر دی آسد امر کہتے ہیں کہ معلوم ہے کہ معلوم تھا الیکشن کمیشن انتخاب نہیں کرائے گا اب سندھ حکومت کراچی حیدر آباد کے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرانے کی کوشش کرے گی الیکشن کھفتے پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ الیکشن موخر نہیں ہونے الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کی حکومت کی معونت کی اور اپنا ہی فیصلہ تبدیل کر کے اپنے خلاف انہوں نے اپنے فیصلے کی خلاف جیجمنٹ دے کے الیکشن موخر کر دیا خواہش کیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی کسی بھی طریقے سے پاکستان میں جمہوری عمل کو آگے چلنے نہیں دینا یہ چاہتے ہیں جمہوریت جو ہے وہ جمہور کے بغیر ہو یعنی پاکستان کے عوام کے پاس میں ان کو جانا پڑے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو یہ حق ملے گا کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کو کدھر لے کے جانا ہے سب سے بڑا چینل بول سب سے بڑے آئینکر امران ریاض خانچے پروگرام امران خان بول کے ساتھ نے ریٹن کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے 36% ناصرین نے بول میل کو دیکھا سوچل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا